بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو اب یہ ایک بنان ہو گیا کہ جی آج عید کا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا اور اب عید جو ہے وہ ہفتے کے روزی بائیس اپریل کو ہو گی مغرب سے پہلے تک یقینا لوگوں میں ایک بڑی ایک عجیب کیفیت تھی کہ پتہ نہیں چاند کا اعلان ہو گیا تو بڑا کم وقت ملے گا اور جو ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے بازاروں میں بھی لیکن نائنٹی نائن پرسن لوگوں کو اس بات کی امید تھی یقین تھا کہ چاند نہیں ہوگا جس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی اب محکمہ جو فلکیات ہے انس کی جانب سے بھی جو خبریں آ رہی تھی جس طرح کے تو یہی زیادہ تر اس بات کا امکان تھا کہ چاند آج نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور ہوا کہ سعودی عرب میں عید کا چاند ہو گیا اور وہاں جو ہے وہ ظاہر جمعہ کو عید ہوگی امکان یہی تھا کہ شاید سعودی عرب میں بھی چاند نہ ہو لیکن وہاں چاند ہو گیا اور جس طرح ہفتے کے روز عید کا جو بائیس اپریل کو جو عید الفطر منائی جائے گی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دفعہ عید الفطر جو ہے سوائے سعودی عرب کے ساری دنیا میں جو ہے تقریباً بائیس اپریل کو ہی اور ایک ساتھ منائی جائے گی تو ہم ناظرین آپ کو سب سے پہلے جو آج چاند نظر آئے گا یقینہ آئے گا آج تو چاند نظر تو اس چاند کی بھی مبارک بات دیتے ہیں اور ایک کے چاند کے نتیجے میں جو بائیس اپریل ہفتے کے روز جو عید الفطر ہوگی اس کی بھی ہم آپ کو پیشگی مبارک بات دیتے ہیں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور اس کے بعد ہم اپنا پروگام شروع کرتے ہیں اور پروگام کے شروع میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک تو جو اصل ایمکیو میں لندن سیکیٹریٹ کی جانب سے ایک رابطہ کمیٹی کی جو ویڈیو بریفنگ کا اعلان کیا گیا تھا وہ آج اس وقت ہونی تھی لیکن وہ ملتبی کر دی گئی ہے ناغذیر وجوہات کی بنا پر اور اس کی جو اگلی تاریخ ہے اس کا اعلان جو ہے وہ بعد میں ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو اصل ایمکیو میں ویسے تو سبھی لوگ امدادی کام کر رہے ہیں لوگوں کی جس طرح بھی غیرے کے مدد کی جا رہی ہے رمضان کے مہینے میں بھی اور عید سے کے موقع پر بھی جو لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے مختلف ادارے کر رہے ہیں اور ایمکیوم پاکستان میں بھی یقیناً اپنے طور پر جو بھی ہے وہ کی ہے لیکن جو اصل ایمکیوم ہے جو گراؤن پر نہیں ہے غیرے اس پر ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے لیکن اس کے باوجود جو اصل ایمکیوم کے جو کارکنان ہے وہ جو ہے وہ اپنے طور پر بہت ہی خاموشی کے ساتھ بانی وقائد ایمکیوم حلطاب حسین کی ادایت پر جو ایمکیوم کے جو شہید کارکنان ہیں ان کی فیملی ان کے لیے جو ہے وہ مختلف جو امدادی اشیاء ہیں ان کو وہ بھی پہنچاتے رہیں رمضان میں بھی اور اب ان کو ایدی بھی ان کے گھروں پر جا کے جو ہے وہ دے رہے ہیں پی آئی بی سیکٹر میں جو ہے آج بتایا گیا ہے کہ جو شہید کارکنوں کے جو جو اہل خانہ ہیں ان تک جو ہے وہ اندازی سمان بھی اور ایدی بھی پہنچائی گئی ہے تو یہ تو ایمکیوم اصل ایمکیوم کے حوالے سے بات ہو گئی اور دوسرے یہ کہ جو ایمکیوم پاکستان ہے ایمکیوم پاکستان کے جو مرکزی قائدین ہیں انہوں نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے وہ اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے کی گئی ہے اور پہلے بھی جو خدشات اور تحفظات کا اظہار تو تمامی جانیوں سے کیا جا رہا ہے لیکن ایمکیوم پاکستان یہ ت بھی ساتھ ساتھ دے رہی ہے کہ جو یہ مردم شماری ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایمکیوم پاکستان کو جاتا ہے اور خالد نقبل صدیتی صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ اگر ہم سیاسی قوت کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ جو مردم شماری کے جو نتائج آخری وقت میں جو آ رہے ہیں وہ بجائے ایک سو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے وہ صرف ایک کروڑ چالیس لاکھ ہی آتے تو یہ بہت بڑا کارنوہ ہے ایمکیوم پاکستان کا اور ایمکیوم پاکستان اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے اور ہم آپ کو بتاتے جائیں جو اس سے پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں بھی تقریباً ایک کروڑ پچپن لاکھ اور ساٹھ لاکھ کے قریب جو آبادی دکھائی گئی تھی تو اب اگر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ دکھائی جا رہی ہے تو یہ کوئی بہت بڑا کارنوہ تو کسی طور پر بھی نہیں ہے لیکن ایمکیوم پاکستان جو ایک جانب تو یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ یہ مردم شماری جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے اور جو نتائق بھی آ رہے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے آ رہے ہیں تو کیا یہ نتائق درست ہیں اور پھر اس بات کا بھی دعویٰ کے چونکہ ہم حکومت میں ہیں اور حکومت میں ہونے کا ہمیں یہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہماری ملاقاتیں وزیراعظم سے بھی ہو جاتی ہیں اور دیگر جو حکومتی جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی ہم برابر ایک نہیں بلکہ بیس بیس و چالیس چالیس ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس کے نتیجہ اس کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے نتیجہ یہ نکل ہے کہ آبادی وہی دات کے تین پاک والی بات ہے کہ وہی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ جو کہ پرانا فیگری ہے اور اس میں کوئی تفدیلی نہیں لیکن وہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اگر ہم سیاسی قوت کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ یہ بھی گنتی جو مردن شماری کو جی گنتی تھی وہ بجائے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے ایک کروڑ چالیس لاکھ ہو جاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ سیاسی قوت کا ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں کیا ان کیوں پاکستانی سیاسی قوت کا مظاہرہ تو مظاہرے کے سڑکوں پہ آنے سے ہوتا ہے حکومت چھوڑ کر ہوتا ہے عوام کے ساتھ مل کر ہوتا ہے ہاں ابتہ جماعت اسلامی نے ضرور اس حوالے سے اعلان کر دیا کہ تیس اپریل کو شہرہ فیصل پہ وہ بھی جو ہے وہ بڑا ایک اتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن امکیوں پاکستان نے ابھی تک کسی دھرنے کا یا کسی مظاہرے کا اعلان نہیں کیا یہی کہا ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر نکلنا ہوا تو ابھی تک تو صرف یہی صرف جو کہتے ہیں کہ تفلے ت تسلی جو ہے یا صرف باتوں کی حد تک جو ہے وہ امکیوں پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے لیکن عملی طور پر جو ایک ایک تو یہ ہے کہ بڑا مظاہرہ کوئی سیاسی قوت کا مظاہرہ اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا چھوٹوں پر آلین کا اعلان نہیں کیا گیا ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے اور اس کے بنیزبت جو ہے جماعت اسلامی جو اس معاملے میں کم از کم کئی قدم آگے ایک قدم نہیں کہ وہ ہر معاملے میں کم از کم دھرنا بھی دے دیتی ہے احتج پیاجی مظاہرے بھی کر دیتی ہے اور کراچی کے حوالے سے جو بھی بن پڑتا ہے اب آگ اٹھانے کے حد تک وہ جماعت اسلامی ضرور کر رہی ہے لیکن امکیوں پاکستان جو ہے وہ چونکہ حکومت کا حصہ ہے وہ چونکہ وفا کی حکومت میں بھی شامل ہے اور سندھ کی حکومت میں بھی اس کو تمام تر سہکاری سہولتیں اور مرات حاصل ہیں اور کراچی کے جو دو عزلہ ہیں ان میں ایڈمسٹریٹر جو ہے وہ حکومت سندھ سے سپارش کر کے جو ہے وہ امکیوں کے وہ لوگ لگائے گئے ہیں جن کا تعلق امکیوں کی رابطہ کمیٹی سے ہے باقیادہ جو سرکاری افسر بھی ہیں تو یہ تو ایک بات یہ ہو گئی اور پھر دوسری جانب امکیوں جو ہے ایک بار ہمیں پہلے بھی آپ سے کہتا ہے کہ امکیوں کے جانب سے اگر گیس نہیں آ رہی اگر گیس کے نرگ بڑھ رہے ہیں تو ایک تشویش کا اظہار کا بیان آ گیا ان کا آج اور مضمت آ گئی ہے بجلی کے نرگ بڑھ رہے ہیں بجلی نہیں ہو رہی ہے تو تشویش کا اظ اظہار تو بات یہ ہے کہ آپ تشویش کا اظہار کس سے کر رہے ہیں اور آپ مضمت کس کی کر رہے ہیں آپ تو خود حکومت کا حصہ ہیں بجلی اور گیس کے جو محکمے ہیں وہ مفاقی حکومت کی منسٹی میں ہیں تو آپ یہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کا یہ کام تو نہیں بنتا کہ آپ تشویش کا اظہار کریں مضمت کریں مطالبہ کریں کس سے آپ تو خود حکومت ہیں تو آپ اس بات پر تشویش ہے لوگوں کو کہ آپ حکومت میں بیٹھیں آپ حکومت کے تمام جو ہے وہ مرات اور سہولتیں وہ انجوائے کر رہے ہیں تمام پروٹوکول تمام ذاتی مفادات لیکن آپ جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے عوام کے ساتھ تو آپ اسی وقت کھڑے ہوں گے جب آپ حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے نہ وفاق میں نہ سندھ میں تو بارن دیکھنا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہا تو جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حکومت سے باہر آ جائیں گے لیکن یہ ساری جو ہے وہ گیرہ بھکیا اور لیکن اس کا بھی کوئی نہ تو حکومت حکومت کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے جانا نہیں یہ کہیں یہ کیسے کہیں جا سکتے ہیں تو اس لیے حکومت بھی جو ہے ان کی باتوں کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہے تو یہ کوئی ناظرین بات ہو گئی امکیوم پاکستان کے والے اب ہم آتے ہیں جو اسٹرک ملک کی جو صورتحال ہے ملک کی صورتحال ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی جا رہی ہے اور وہی جو چیف جسیس صاحب نے کہا کہ اگر کل اید نہیں ہو تو کل بھی سماک ہوگی اس پر دائرہ سوشل میڈیا پر ایک مذاب چل رہا تھا کہ حکومت شہد جمعہ کی اید کا اعلان کر دیں تاکہ کل سپریم کونٹ کی سماک نہ ہو سکے تو یہ دائرہ لوگ اپنے اپنے طور پر اس طرح کے مذاب جو ہیں وہ اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں لیکن بارہ حکومت نے جو حکومت تو کیا اعلان کرنا تھا روبیت علال کمیٹی ہے باقیت اجلاس ہوا انہوں نے چاند کی جب ان کو شہادتیں نہیں ملی تو کم اصکم یہ ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ دیر نہیں لگائیں ورنہ یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ جی جیسے چاند رمضان کے چاند کا اعلان جو ہے جب بہت دیر بعد ہوا تھا گیارہ بجے کے بعد ہوا تھا تو کم آج یہ ہوا کہ وہ اعلان بروقت ہو گیا لوگوں کو ایک سکون ہو گیا اور وہ جو ایک افرہ تفریق کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ جی چاند اقدم سے جو ہے وہ آہ گیارہ بارہ بجے جو اعلان ہوتا ہے تو وہ جو ایک آہ ایک عجیب سی جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہ کم اصکم پیدا نہیں ہوئی تو بارہ اب لوگ جو ہے بڑے سکون کے ساتھ آہ خریداری بھی کر رہے ہیں وہ کہ مہنگائی اتنی شدید ہے کہ لوگوں کی قوت خرید تو اب وہ نہیں رہی ہے لیکن مجبوری میں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے اپنے بچوں کو وہ تو نہیں سمجھا سکتے کہ جی ان کے پاس اب وہ وہ بات نہیں ہے وہ پیسے نہیں ہیں ان کا جو روپیہ ہے وہ گھٹ کے جو ہے وہ سو روپے کے پچاس کیا کہ بیس تیس روپے بھی نہیں رہ گئے تو یہ ناظرین صورتحال ہے اب ہم یہ جو عدالتی جو مسئلہ ہے اس عدالتی مسئلے میں جو ایک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تو آہ بجائے اس کے کہ سراج رقص صاحب کو ہی آہ وہ جو آہ وہ کریں پل بنیں خود سپریم کورٹ کے جو ہے وہ چیپ جسٹس صاحب جو ہیں وہ پل بن لیکن جو جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس صاحب نے جو سیاست دانوں سے جو یہ کہا ہے کہ جناب آپ مشورہ کر لیں ہم آپ کو یہ وقت دے رہے ہیں اور میرا خیال ہے اب جو سماعت جو ہے وہ ستائیس اپریل کو بھی ہونے کے لیے کہا گیا ہے جو ساری ساری چیزیں جو ہیں ستائیس اپریل تک چلی گئی ہیں لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آئین کے تحت آپ نے جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کرانے کا چودہ مہی کو اگر یہ آپس میں اگر مشورہ کر کے کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کیسے اگر یہ کو نئی ڈیٹ لے لیتے ہیں نئی ڈیٹ ہوں گا نئی جو تاریخ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چودہ مہی تو بالکل نہیں ہوگی چودہ جون ہو سکتی ہے چودہ جولائی ہو سکتی ہے چودہ یا اگرس یا اس کے بعد کی کوئی ڈیٹ جس پہ دونوں فریق جو ہے حکومت اور اپوزیشن لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے اتفاق کرنے کے بعد کیا آئین میں جو درج ہے کہ جناب نبی دن سے زیادہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جا سکتے تو سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہوگی سپریم کورٹ کیسے ممکن ہے مجھے سپریم کورٹ کوئی کوئی جرگہ تو نہیں ہے تو ایک قانونی ایک ادارہ ہے ایک آئینی ادارہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی سپریم کورٹ سیاستدانوں سے کہے کہ جی آپس میں آپ تیہ کر لیں تو یہ بڑی عجیب کیفیت ہے کہ اگر یہ سیاستدان اگر راضی اول تو راضی ہوں گے نہیں چونکہ یہ سیاستدان مل بیٹھنے کو کسی طاعت پر بھی تیار نہیں ہے اگر ہماری یہ سیاستدان اتنے اچھے ہوتے تو یہ ملک کے حالات اتنے خراب نہ ہوتے تو ہمارے سیاستدان جو ہے آخر وقت تک جب تک ان کے سر پہ جو ہے وہ ڈنڈا نہیں پڑے گا نا جب تک تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا چاہے وہ حکومت کے ہو یا وہ اپوزیشن کے ہو تو یہ تو ان پہ جب ڈنڈا پڑے گا یہ تو جب ہی ٹھیک ہوگے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سیاستدان کوئی کسی ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں تو سپریم کورٹ اس پہ تو سپریم کورٹ کی کیا قانونی ایسے دھو گی تو لوگ جو ہیں جو تذیہ کار بھی ہیں اور بعد بھی یہ مناسب ہے کہ سپریم کورٹ کا یا چیپ جسٹس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ الیکشن کس تاریخ پہ ہوں گے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کچھ تعلق نہیں ہے یہ سیاستدان جانے سیاستدان یہ ٹیبل پہ بیٹھیں یہ سپریم کورٹ کبھی کام نہیں ہے بٹھانا خود بیٹھیں گے سیاستدان ان کا کام ہے کہ یہ بیٹھیں اور ٹھیک کریں اور یہ کام صرف سیاستدان ہی کر سکتے کوئی تیسری کورٹ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا وہ جو ڈیشنی کی ہو ان کا تعلق نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کو بٹھائے اور سیاستدانوں کو مجبور کرے کہ وہ کسی ایک ڈیٹ پر متفق ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا وہ جو نیوٹرل ہو گئے لوگ وہ ان کے کہنے پر تو سیاستدان بیٹھتے تھے اب وہ نہیں بٹھا رہے تو اب سپریم کورٹ یہ کام سپریم کورٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے تو یہ بلکل درست بات ہے دوسری جانے ناظر اسی حوالے سے جو وزیراعظم شعباز شریف کا جو آج کا جو تازہ بیان ہے تو وہ بڑا بلکل مناسب ہر لحاظ سے آئین و قانون کے مطابق انہوں نے ادیاء کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں بلکل ادیاء کا کام نہیں ہے یہی بیان اسی طرح کا بیان جو ہے وہ بلاور بھٹو صاحب کا بھی ہے کہ جناب آپ ہم سے گن پوائنٹ پر تو مداقرات نہیں کرا سکتے مداقرات کریں گے تم خود کریں گے جب شہستدان تیار ہوں گے خود کریں گے پھر سراجو رکھ صاحب جو ایک برج بننے جا رہے تھے اور آل پارٹیسٹ نانفرن بھی ان کا بھی بڑا دبردست بیان ہے اس حوالے سے جو آج کا تازہ بیان ہے کہ جناب بلکل یہ جو الیکشن ہے وہ ایک تو یہ کہ پورے ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے ایک ساتھ ہونا چاہیے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ سیاستدان مل کے تیہ کریں گے تو بڑے تینوں کے غیرے کے تینوں بڑے پولیٹیشنز ہیں اور حاصل طور پر مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے بہت ہی بلکل وہ بلکل ایک جائد جس بات پر وہ ڈڑ گئے بلکل اگر سیاستدان اس بات پر اگر ساری ڈڑ جائیں نا کہ ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی ہے ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے اور ہم نے خود تیہ کرنا ہے کہ ہونا کیا ہے جمہوریت میں سیاستدان خود تیہ کر دیں چاہے اس پر تھوڑا بات اختلاف ہوتا ہے کسی ایک نکتے پوائیں تو مولانا فضل الرحمان نے بھی جتنی باتیں کی وہ بہت مناسب کیے اور بلکل وہ اگر کسی بات پر اگر وہ ڈٹے میں تو آئین اور قانون کے مطابق وہ ڈٹے میں تو اس حوالے سے یہ بلکل صحیح ہے اب آجاتے ہیں عمران خان صاحب کو بڑا جو خدشہ تھا کہ جی مجھے عید کے اوپر جو ہے وہ گرتار کر لیا جائے گا میری رائشگاہ لاہور میں زمان پارک پر چھاپا مارا جائے گا تو عدالت نے ان کو یہ یقین دہانی کرا دی اور اکمس سے بھی کہہ دیا کہ نہیں جناب آپ ان کو ہید پہ ہاتھ میں لگائیں گے اب کوئی گرتار نہیں کریں کوئی چھاپا نہیں ماریں گے پھر وزیر داخلہ جو ہیں رانا صلی اللہ صاحب نے کہا بھی ہم بلکل کوئی ہاتھ نہیں لگا رہے کچھ نہیں کر رہے لیکن جو قانون اور آئین کے مطابق اگر کوئی جو بھی کاروائی ہوگی ہم قانون اور آئین سے بالا تر کچھ نہیں کریں گے اس تمام تر یقین دہانی کے بہوجود بھی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی وہ عدالت چلی جاتی ہے درخواست لے کے کہ جناب عید الفطر پہ جو میرے گھر چھاپا لگنے والا ہے لہذا آپ اس کو روکیں تو جج صاحب نے تو ان کو بلکل الٹا جواب دے دیا بلکہ الٹا ان پر جرمانہ کر دیا کہا کہ بھی آپ خدشات پہ کیسے بات کر رہی ہیں کہ آپ کو خدشات ہے ابھی چھاپا پڑا ہے نہیں عید ابھی آئی ہے نہیں آپ کہہ رہی ہیں خدشات پہ ہم کیسی بات آپ کی مان لیں تو لہذا بڑا صحیح ایک ان کو شٹ اپ کال بھی دے دی گئی ہے بشرا بی بی کو جو بڑی اپنے آپ کو ظاہرے کے وہ سمجھتی تھی اور انہوں نے جا کے جو درخواست دی کہ جی بڑا چھاپا خدشا ہے کہ جی خدشاپے کا خدشا ہے حکومت تو کہہ رہی ہے کوئی جب عدلت نے ایک حقندہ نہیں کرا دی حکومت نے بھی کہہ دیا قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کریں گے اور عدلت نے جس طرح کہا ہے اس کے مطابق کریں گے تو پھر بھی وہ عدلت چلی گئے اور ان کو جو ہے وہ شٹ اپ کال ہو گئے مل گئے اور ان پر جربانہ ہو گیا ایک لاکھ روپے کا تو یہ اس وقت ہی سنت آلے کہ ملک میں ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو پاپولر لیڈر کہتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اس وقت ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے کیا مقبول ترین لیڈر اس طرح کے خشات کا ادھار کرتا ہے کہ جی مجھے گرفتار کی آدھنا کر لیا جائے ابھی عید آئی نہیں ہے عدالت جا رہا ہے اس کام کے لیے کہ جی مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے میرے گھر چھاپا نہ مار دیا جائے اور یہ جو لوگوں کے گھروں پر جو رات دن چھاپے پڑتے ہیں یہ جو بیچارے غریب اور معصوم اور پولیٹیکل ورکر جو ہیں سیاسی کارکون جو ہیں وہ بیچارے جو راتوں کو چھاپے پڑ کے جو گرفتار ہوتے ہیں اور ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ورکر اگر گھر پہ نہیں ملتا ہے تو اس کے بھائی کو باپ کو ماں کو بہن کو جو سامنے آتا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کس طرح ان کو گھسیٹ کر جو ہے موبائلوں میں پھیکا جاتا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ارے مجھے خچہ ہے خچے کا ادھار کر رہے ہیں ابھی کوئی وجود نہیں ہے کسی چھاپے کا یا کسی گرفتاری کا بھئی اگر گرفتاری ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی چھاپا آپ کے گھر لگ جائے گا تو کیا قیامت کیا آ جائے گی آپ جب چھاپا لگ جائے اب آپ گرفتار ہو جائے آپ کوٹ سے رجوع کر لی گئے کہ بھی میرے خراب جو چھاپا لگا ہے یہ ناجائز ہے مجھے جو گرفتار کیا گیا وہ غیر قانونی ہے اس کے بعد عدالت ٹرسلر کر دے گی اتنے لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں مہینوں اور سالوں جیل میں رہے ہیں نواز شریف صاحب سالوں جیل رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جیل رہی ہے خواجہ سعاد رفیق شاہد خاکان عباسی صاحب سارے سحصدہ جیل جاتے ہیں اور مہینوں نے سالوں جیل کٹی ہے اور اس کے بعد ان کے فیصلے ہوئے آپ کو تو ہر گھنٹے بعد انصاف مل رہا ہے آپ کو تو راتوں کو عدالتیں کھول کے انصاف مل رہا ہے عدالتیں جو ہے سارے دنیا کے کام چھوڑ کے پوری عدریہ کا جو انصاف کا نظام ہے جو عام آدمی کو انصاف دینا ہے وہ چھوڑ کے حق کو انصاف دینے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو عدالتوں نے وقت کر دیا ایسا لگتا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ خچیا ہے مجھے چھاپا خچیا کیا آپ اتنا ڈرپوک اتنا بھوزدل لیڈر کیا پاکستان کی کیا بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی کوئی آیا ہے جس پولیس والوں پر اس کو اعتبار نہیں ہے جس پنجاب پولیس پر جس اطلاعباد کی پولیس پر اس کو اعتبار نہیں ہے اس پر وہ انظام لگا رہا ہے اسی کی بلٹ پروف جیکٹوں کے جھرمٹ میں بلکہ ڈبا آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج تک آپ نے کبھی یہ نہ دیکھا نہ سنا یہ مندر کہ ایک کوئی سیاسی لیڈر جو سابق وزیر آزم بھی رہا ہے اور موجودہ حالات میں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مقبول تریل لیڈر ہے وہ پاپوریل لیڈر ہے وہ باقیدہ وہ ملٹ پروف جیکٹوں کے ڈبے میں آ رہا ہے ڈبے میں عدالت میں پیش ہو رہا ہے آپ کتنا شرمناک مندر ہے یہ مندر اس کے بعد بھی اگر ان کو شرم نہیں آ رہی ہے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس ڈبکوک اور بزدل کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ لیڈر کہلانے کا مستحق بھی ہے بلکل صحیح کہہ مالالا فندور امان نے کہ وہ شخص تو سیاست دا ہے ہی نہیں لیکن سیاست دا جب الیکشن تک لڑائی ہوتی ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتے سیاست دا ایک دوسرے پر لامات بھی لگاتے ہیں ایک دوسرے کو گسٹنے کی بات بھی کرتے ہیں لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں ریزلٹ آ جاتا ہے تو پھر ریزلٹ تسلیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دیتے ہیں پھر جب اسمبلی بنتی ہے تو افسمبلی میں یہ قائد ایوان منتخاب ہوتا ہے ایک قائد حضب افتراب منتخاب ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف قائد ایوان منتخاب ہو صرف وزیر آدم بنے اور اپوزیشن لیڈر کا وجود ہی نہ ہو لیکن عمران خان صاحب نے وہ جو وہ جو مظاہرہ کیا غیر سیاسی ہونے کا کہ جناب انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو چار سال تک تسلیم ہی لی کیا اپوزیشن کو چار سال تک تسلیم ہی لی کیا چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو بھئی آپ کیا ہیں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں آپ فرشتے ہیں جب ایک اسمبلی بن گئی آپ قائد ایوان اور ایک قائد ایوان تو آپ مانیں آپ نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا اور پھر جب سے آپ کو حکومت سے نکالا ہے تو بھی آپ کا وہی بیانی ہے آپ کہہ رہے میں مذاکرات نہیں کروں میری ٹیم چلی جائے ٹیم کہہ رہیے کہ ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے مذاکرات تو الیکشن پہ ہونے چاہیے بھئی الیکشن ایک آدمی کی خواہش پہ کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک شوبہ میں کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے اسمبلیاں غلط توڑی آپ نے اسمبلیوں سے استفعہ غلط دیئے جو آپ نے تسلیم بھی کیا آپ میں جاگے عدالت میں لیکن ہمارے استفعے جو ہے وہ قبول نہ کیے جائیں خود تسلیم کیا آپ تو یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں یہ بالکل ہی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں یہ ہماری آج کی گفتوبتی اس سے پہلے کہ میں آپ سے زیادت ہو بری آپ سے ایک بدارش ہوگی کہ آپ ٹھنگ ٹی وی ایش ڈی کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشط سے اللہ حافظ ٹھنگ ٹی وی ایش ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ